سندھ کے اندر سندھ کے شہری اور دہی علاقوں میں سندھ کی حکومت نے حلقہ بندیاں کی ہے جو کہ سپرین کورٹ کے اپنے فیصلے کی بلکل برخلاف یہ حلقہ بندیاں کرنا کسی بھی سبائی حکومت کے دارہ اختیار میں نہیں اور یہ کام پاکستان کے آئین قانون اور بڑی وضاحت سے دیئے گئے دو ہزار چودہ میں سپرین کورٹ کے فیصلے میں درج ہے کہ یہ کام صرف اور صرف الیکشن کمیشن کر سکتا ہے ہاں عملے کی کمی کی وجہ سے وہ جہاں جہاں جائے وہ ہیلپ لے سکتا ہے میں آپ کے چینلز کے ذریعے واضح طور پر یہ بات آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن یا کسی بھی ترک کے الیکشن میں ایک دن کی بھی تاخیر کا مطالبہ نہیں رکھتی ہے لیکن پھر وہ الیکشن ہونے چاہیے اس میں پری پول ریگنگ نہ ہو وہ الیکشن جہاں پا رہو رہے ہیں وہ عوام کی امنگوں کے مطابق اس کا فیصلہ آ رہا ہو عوام کی رائے کے مطابق منڈٹ سامنے آ رہا ہو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں اور دہی علاقوں میں بنائی گئی ہلکہ بندیاں پاکستان کے آئین قانون جمہوریت اصول روایات سب کی دھجیاں بکھیرنے کی متراد ہے اچھا اگر شہری علاقوں اور دہی علاقوں کے درمیان ہلکہ بندیوں کے کوئی یہ فرق ہے بھی اس دفعہ حیران کن طور پر شہروں کے اندر یہ حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں کراچی اور حدراباد کو ان ہلکہ بندیوں کے ذریعے مکمل طور پر لسانی طور پر تقسیم کیا گیا ہے یہ ہلکہ بندیاں زبان دیکھ کر تیار کی گئی ہیں کہیں پہ پچیس پچیس تیس تیس اور چالیس چالیس ہزار میں بنائی گئی ہلکہ بندیاں ہیں اور کہیں اسی اسی اور نوے نوے ہزار ہم نے ایک بار پھر سپریم کورٹ میں رجوع کیا ہم اپنا پہلا یہ مقدمہ لے کر الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے الیکشن کمیشن نے نہ صرف سنا اور انہوں نے کہا ہے تو بہت کھلی دہاندلی ہے انتخابات سے پہلے اتنا بڑا فرق دس پرسنٹ سے زیادہ کا فرق ہلکہ بندیوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ درخواست دیں ہم نے درخواست دی جانے اور انجانے دباؤ کے تحت انہوں نے پچھلی دفعہ انتخابات کو بارش کی بنیاد پر ایک مہینے کے لیے ملدہ بھی کیا ہم انتخابات الیکشن کمیشن میں اور سپریم کورٹ میں انتخابات کو ملدہ بھی کرانے نہیں گئے تھے ہم پیرنٹ الیکشن کے لیے گئے تھے منصفانہ الیکشن کے لیے گئے تھے ہم نے کہا تھا یہ ہلکہ بندیوں میں ہونے والی یہ بڑے بیمانے پہ بدنیتی دھاندلی بیمانی اس کے ذریعے آپ کی کوشش اور سازش یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے منڈیٹ کو چورایا جا سکے یہاں پر اپنی مردی کی بلدیاتی قیادت کو مسلط کیا جا سکے لیکن سپریم کورٹ میں جو ہم نے مقدمہ لے کے گئے تھے ہمارے تمام اعتراضات کو جائز سمجھتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کیونکہ انتخابات اکثر پہ آ گئے ہیں تو آپ اسی ہلکہ بندیوں جس کے ذریعے کراچی اور ہیدر آباد کی عوام کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں پر ایم کیو ایم کے ووٹرز بستے ہیں جہاں پر مہاجر اردو بولنے والے گجراتی بولنے والے میمنی بولنے والے کاٹیہ واری بولنے والے میواتی بولنے والے راجستانی بولنے والے وہاں پر ہلکہ بندیاں اسی ہزار و نوے ہزار پہ اور کراچی کی وہ دس سے پندرہ بیس پرسنٹ علاقے جہاں پر ہمارے ووٹر نہیں ہیں ان دس سے بیس پرسنٹ علاقوں میں ہلکہ بندیاں پچاس سے ساٹھ فیصد کر دی گئی ہیں میں پاکستان کے آئین قانون وزیر اعظم صاحب سے صدر مملکت سے آئین کے محافظوں سے قانون کے محافظوں سے پاکستان کے ضمیر سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ہمیں صرف یہ تو بتا دیں کہ ہم انصاف کے لئے اور حق کے لئے کہاں رجوع کریں کہاں پر جا کر اپنا سوال رکھیں کہاں پر جا کر اپنا مقدمہ رکھیں سب سے پہلے تو گزشتہ پچاس سال میں ہر ہونے والے مردم شماری میں سندھ کے شہری لاپوں خاص طور پر کراچی کی آبادی کو کم سے کم کر کے دکھایا گیا ہر بار ڈنڈی ماری گئی پچھلی دفعہ ڈنڈا مار دیا گیا ہم پچھلی دفعہ کے مردم شماری میں مردم شماری کی آواز سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے آج تک سپریم کورٹ میں مردم شماری کے حوالے سے ہمارا مقدمہ سسک رہا ہے پچھلی حکومت کے ساتھ کیونکہ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ دوبارہ سے سندھ کے شہری لاپوں کو گنا جائے اور اگر صرف سندھ کے شہری لاپوں میں مردم شماری دوبارہ کرانے میں مشکلات ہو تو پورے پاکستان الحمدللہ ہمارے اس مطالبے کو پورا کیا گیا ہے آج آپ کے ذریعے پھر میں سپریم کورٹ سے جہاں پر ہمارا یہ مقدمہ ہے چیف جسٹس صاحب سے حکومت سے مملکت سے ریاست سے سب سے موضبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ اس دفعہ مہاجروں کو آپ صحیح گنے آپ نے ایک تو ہمیں گنا کم ہے پھر ڈی لیمیٹیشن اور ووٹر لسٹ کے ذریعے آپ نے ہمیں آدھا گنا اور نمائندگی پچیس فیصد کر دی ہے اس صورت میں یہاں حسن کے شہری علاقوں میں ہونے والے انتخابات کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر اس طرح کے انتخابات کو کون قبول کر سکتا ہے کون سا آئین اور قانون اس کو تسلیم کرے گا میں پھر آپ کے اس پریس کونفرنس کے ذریعے یہ مطالبہ دہراتا ہوں کہ وہ ہمارے اعتراضات جو سپریم کورٹ نے جائز سمجھے اور اس کے لئے دوبارہ ہائی کورٹ میں جانے کا ہمیں حکم دیا لیکن اس پروسیز میں جو مدت انصاف کے لئے چاہیے انصاف کے حصول کے لئے چاہیے اگر وہ نہیں دی جائے گی تو اٹھائیس تاریخ کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کو سندھ کی شہری علاقے تسلیم نہیں کریں گے یہ بتائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ دگنی اور تگنی آبادی اور ووٹر کا فرق ہو اس شہر کراچی میں جس کی آبادی کو لوگ تین کروڑ سے زیادہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں وہاں پہ یوسی تیرہ میں ووٹر دو ہزار چھے سو اڑ سٹھ ہیں یوسی دس میں پانچ ہزار نو سو اکتر ہیں یوسی گیارہ میں چھے ہزار ایک سو بہتر ہیں یوسی آٹھ میں تین ہزار دو سو بہتر ووٹرز ہیں ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف آپ نے ہمارے علاقوں میں نوے نوے ہزار کی آبادی پر ہلکہ بندیاں کی ہیں میں وزیراعظم صاحب سے کہ آپ اس وقت آپ حکمران ہیں چیف جسیس صاحب سے کہ کراچی ہیدراباد میرپخاس نواب شاہ سکھر کے لوگوں ان کی نمائندگی ان کو گنے بنا صحیح انداز میں ان کی آبادی کو اگر گنا نہیں جائے گا تو پاکستان کی جمہوریت کو جنون جمہوریت کس طرح سمجھا جائے گا ہماری ووٹر لسٹ میں بھی جان بوجھ کر کر بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے جالی ووٹر لسٹیں بنائی گئی ہیں اور ان تمام چیزوں کو اگر درست ہم ایک دن بھی انتخاب میں تاخیر نہیں چاہتے اگر لیکن آپ اگر اٹھائیس اگست سے پہلے ڈی لی میٹیشن صحیح کر سکتے ہیں تو ہمیں ہماری تیاری مکمل ہے ہمارے لوگ تیار ہیں ہماری پارٹی کے پوری تیاری مکمل ہے لیکن ایسی ہلکہ بندیوں اور جالی ووٹر لسٹ کے ساتھ انتخابات کرائے جانے والے انتخابات اور اس کے نتائج اور اس کے بعد ابرنے والی بلدیاتی قیادت پھر کوشش ہوگی کراچی پر جالی مسنوی اور قیادت کو مسلط کرنے کی جو پچاس ساٹھ سال سے کوششیں ہو رہی ہیں یہ کوشش بہت بڑا ایک ایسا بہران پیدا کر دے گی جس سے نمٹنا بہت مشکل ہوگا اس وقت تقریباً چودہ سال سے سندھ پر ایک ہی سیاسی جماعت حکومت کر رہی ہے سو اس کے پاس اپنے منڈٹ سے دگنا اختیار ہے سارے وسائل ہیں آپ دیکھیں ان بارشوں میں یہ عام ملکوں میں ہونے والی ایک عام سی بارش ہیں جو کراچی میں ہوئی ہیں پورے کراچی میں ایک سڑک ایک گلی ایک محولہ نہیں ہے جہاں پہ سڑکیں سلامت رہی ہوں نکاسی آپ کی پول کھل چکی ہے کراچی اس وقت ایک آفز زدہ علاقہ ہے پاکستان کا واحد میٹروپولیٹن اب سلام میریہ ہے پورا کراچی یہاں سے لے کر وہاں تک کسی کو کراچی اور ہیدروات کی صورتحال پر سندھ کے شہری علاقوں کی صورتحال پر نہ ہی سپریم کورٹ کوئی اس خود نوٹس لے رہی ہے نہ ہی انصاف مل رہا ہے میں پاکستان کے ضمیر سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتوں میں بتائیے جو کہ میں نے پہلے پوچھا تھا ہم انصاف اب کہاں رجوع کریں ہم نے کئی بار حکومتیں بننے میں اس لئے مدد کی ورنہ کہ جمہوریت کو خطرہ لاحق ہوتا اس کے ساتھ سپریم گولڈ کے ایک اور فیصلے کے تحت جو کہ ہمارے مقدمے اور ہماری اپیل اور ہماری درخواست پہ آیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چالیس اے کے تحت ایک مکمل طور پر خود مختار اور ڈیوالف کیا ہوا بلدیاتی نظام سندھ کو بلکہ پورے پاکستان کو ضرورت ہے سپریم گولڈ کا فیصلہ ایک ایسے نظام کی پورے پاکستان میں ضرورت کا حکم دیتا ہے نافذ کرنے کا حکم دیتا ہے موزد صحابی ادرات آپ سب کی آمد کا شکریہ اور اس حوالے سے ہم اکیس رہنم آئیم پاکستان خالد مقبول صدی کی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم انتخابات ملتوی کروانے عدالت نہیں گئے عرباب اختیار سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہمیں پورا گنا جائے ہمیں بتائیں کہ ہم انصاف کے لئے کہا رجوع کریں آئیزا اور یہاں بھی آئیزا ہارپک ٹوائلی کلینر کا استعمال تو آپ کھرتی ہوں گی جی بلکل اور باتروم باتروم اس کے لئے تو ڈیٹرژنٹ ہے نا میڈم ڈیٹرژنٹ سے مکمل صفائی نہیں ہوتی پیش ہے نیا ہارپک باتروم کلینر اس کو پانی میں ملائیں اور پرس چمکائیں سخت داغوں کے لئے سیدھا لگائیں اور پائیں ڈیٹرژنٹ کے مقابلے دس گنا بہتر صفائی تو بلو سے ملا چمکدار ٹوائلٹ اور لال سے چمکدار باتروم وہ بھی نئے جیسا ملائیں 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 کیونکہ مجھے پسند ہے اپنے بالوں کی طرح میں ہوں الگ گہرائیں سے نشو نموہ کرے دے آن بیٹابل ڈیامیٹ رپیر کیونکہ آپ کے بال نموہ